السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر بیس بن یامین عند یوسف رسکرپشن سے آپ ورڈ میننگ نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ ورڈ میننگ دیکھئے یہاں پر سبق سنیے بن یامین عند یوسف بن یامین یوسف علیہ السلام کے پاس دیکھیں عندہ جب بھی آتا ہے ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہمیشہ مضاف علیہ ہوگا یوسف مضاف علیہ ہے لیکن یوسف چونکہ غیر منصرف ہے اس لئے اس پر کسرہ نہیں آسکتا تھا غیر منصرف پر کسرے کی جنگہ زبر دیا جاتا ہے اس لئے زبر آیا ہے وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَتٍ ابواب جمع ہے بابن کی بابن واحد یوز ہوتا ہے لیکن اس کی جمع جو ہے ابوابن وہ جمع ہے لیکن وہ فیمیل مونس مانا جاتا ہے بابن جو ہے وہ میل یعنی مذکر ہے ابواب جو ہے وہ فیمیل ہے اس لئے دیکھئے صفت جو ہے اس کی متفرقتین آئی ہے مونس آئی ہے ورنہ متفرقین ہوتا اور داخل ہوئے بھائی الگ الگ دروازوں سے ان کو نصیت کی تھی ان کے والد نے کہ ادخلو من ابواب متفرقا کما امرہم ابوہم کما جیسا کہ امارہ حکم دیا تھا امرہ کا فعل ہے ابوہم امرہ کا فعل ہے ابوہم جیسا کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے ہم ان کو ووصلو الى یوسفہ اور وہ پہنچ گئے یوسف علیہ السلام تک اور جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو دیکھئے یوسف جس نے دیکھا اس پر پیش اور جس کو دیکھا اس پر زبر فرح جدن تو وہ بہت خوش ہوئے لما کے معنی جب جب دیکھا اب تو کا طرز ہم خود ہی کر لیں گئے یہاں پر فا دبل ف فرحہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو وہ خوش ہوئے بہت وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ انزلا کے معنی مقیم کرنا اور ان کو مقیم کیا یعنی ٹھیرایا ٹھیرا نا کے ترجمہ میں آتا ہے اپنے گھر میں فی بیتی ہی اپنے گھر میں وَقَالَ يُوسفُ لِبِنْ يَامِينَ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا لِبِنْ يَامِينَ اپنے جو ہے بِنْ يَامِينَ سے لیکن لام کا ترجمہ کر رہی ہے ہم سے لیکن قَالَ کی وجہ سے لام آتا ہے کیا کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں انی بے شک میں انا اخو کا میں ہی تمہارا بھائی ہوں وَطْمَأَنَّ بِنْ يَامِينُ اور بِنْ يَامِينَ کو جو ہے اتمنان ہو گیا ومتمئین ہو گیا اتمنان یطمئین متمئین ہونا وَلَقِيَ يُوسفُ بِنْ يَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ اور مِلے يوسف علیہ السلام بِنْ يَامِين سے ایک لمبے زمانے کے بعد لقِيَ مَنْ مُلَقَات کرنا اب یہاں مِنْ بِنْ يَامِينَ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بِنْ يَامِين سے تو لقِيَ بغیر مِن کے ہی یوز ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کو مفہول کی ضرورت ہوتی ہے بعد زمانین طویلین ایک لمبے زمانے کے بعد محصوف صفت ہے فَذَكَرَ أُمَّهُ تو ان کو یاد آگئی اپنی امی کن کو؟ حضرت یوسف کو امی یاد آگئی وَعَبَاهُ اور اپنے اببہ یاد آگئے وَذَكَرَ اور ان کو یاد آگئی بَعْتَهُ اپنا گھر وَذَكَرَ سِغَرَهُ اور ان کو یاد آگئی سِغَرَهُ اپنا بشپنہ یہ سب چیزیں بِنْ يَامِين کو دیکھ کر یاد آگئیں وَعَرَادَ يُوسفُ اَنْ يَبْقَا عِندَهُ بِنْ يَامِينُ اور چاہا یوسف علیہ السلام نے اَنْ يَبْقَا کے باقی رہ جائے بَقِي عَبْقَا کے معنی باقی رہ جانا ٹھیر جانا کہ ٹھیر جائے عندہو ان کے پاس یعنی یوسف کے پاس بِنْ يَامِينُ وَبِنْ يَامِينُ یعنی یہ سب غلہ لینے آئے ہیں بھائی تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھائی جو ہے بِنْ يَامِين یہ میرے ہی پاس رہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا يَرَاهُ وہ انہیں دیکھتے رہیں ہر دن یعنی مقصد بتایا کہ ان کو کیوں رکھنا چاہتے تھے کہ تاکہ وہ انہیں دیکھے روزانہ وَيُقَلِّمُهُ اور ان سے باتیں کرتے رہیں وَيَسْأَلُهُ عن بَيْتِهِ اور ان سے پوچھتے رہیں ان کے گھر کے بارے میں یا اپنے گھر کے بارے میں ان سے معلوم کرتے رہیں ولیکن كيف السبیلُ الٰذالِك لیکن اس کی ٹریک کیا ہو اس سبیل راستہ ٹریک لیکن کس ٹریک سے ہم اس کو اپنے پاس رکھ سکیں دیکھیں لفظی ترجم دیکھیں وَلَاکِنْ اور لیکن كيفہ کیسے اس سبیلُ راستہ ہو الٰذالِك اس کی جانب یعنی اس کی جانب راستہ کیسے ہو اس کی ٹریک کیا ہو وَبِنْ يَامِينُ رَاجِعُنْ غَدًا إِلَا قَنْعَانَا وَبِنْ يَامِينُ تو چلے جائیں گے راجعن لوٹ جائیں گے راجعن لوٹنا غدن مانے کل کل یسترڈے والا نہیں بلکہ ٹومورو والا کہ بنجامین تو کل چلے جائیں گے کہنا ہم سب بھائیوں کے ساتھ تو کیا ٹریک ہونی چاہیے وَقَيْفَ السَّبِيلُ الٰذالِكَ اور اس کا کیا طریقہ ہو سبیل طریقہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُ اللَّهَ عَلَى اَنْ يَرْجِعُو بِهِ مَعْهُم حَلَاكَ وَاو کا ترجمہ کر رہے ہیں حَلَاكَ حَلَاكَ بھائیوں نے عہد کیا ہوا ہے اللہ سے عَاهَدُ فیل ماضی ہے ان سب نے عہد کر لیا تھا اللہ سے عَلَى کس بات کا دیکھئے عَلَى ہمیشہ عَاهَدَ کے ساتھ آئے گا اور جس چیز کا عہد کیا ہو اس پر عَلَى آئے گا تو عَهَد کس چیز کا کیا ہے دیکھئے عَلَى اس چیز کا اَنْ يَرْجِعُ کہ وہ لوٹیں گے بھی ہی اس کو لے کر دیکھئے یہاں پر اَرْجِعُونَ کا نون ڈروپ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے کہ وہ لوٹیں گے اس کو لے کر معاوں اپنے ساتھ یہ عہد کر کے آیت ہے وہ وَا كَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسفَ اَنْ يَحْبِسَ عِندَهُ بِغَيْرِ سَبَن اَنْ يَحْبِسَ بِنْ يَعْمِينَ عِندَهُ بِغَيْرِ سَبَبِن اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے یوسف کے لیے اَنْ يَحْبِسَ حَبَسَ يَحْبِسُ کیا معنی ہے قیر کر لینا رکھ لینا دیکھئے ان کی وجہ سے لاسٹ والے پر زبر آیا ہے کہ وہ روک لیں بِنْ يَعْمِينَ کو عِندَهُ اپنے پاس بِغَيْرِ سَبَبِن بغیر کسی سبب کے بغیر کسی ریزن کے یوں ہی تو اس طرح تو نہیں روک سکتے تھے حضرت یوسف بن یا بن کو کہ تم ہمارے پاس سے رہو یہیں رہو تو وہ خامخہ نہیں روک سکتے تھے بِغَيْرِ سَبَبِن کا ترجمہ خامخہ بھی کر سکتے ہیں وَيَقُولُ النَّاس وَرْنَا لوگ کیا کہیں گے یعنی اگر وہ ایسے ہی روک لے لوگ کہیں گے قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عَنْدَو قَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبِن کہ عزیزِ مصر نے یعنی بادشاہ نے روک لیا ہے اپنے پاس ایک قنعانی کو یعنی جو قنعان سے تعلق رکھتا ہے ایک قنعانی کو روک لیا ہے بِغَيْرِ سَبَبِن یوں ہی لیکن بِغَيْرِ اس پر ایک زیرے دو نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے غیر بھی جو ہے مضاف بن کیاتا ہے بِغَيْرِ بِغَيْرِ یعنی بغیر کسی سبب کے یوں ہی روک لیا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ ذَكِيًّا عَاقِلًا اور لیکن یوسف علیہ السلام بہت ذہین اور عقل منت ہے ذکین ذہین عاقل عقل منت ہے كَانَ عِنْدَ يُوسفَ اِنَا اُنْ سَمِينُ اِنَا اُن کے معنیاتے ہیں برطن سمین اُن کے معنیاتے ہیں قیمتی یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برطن تھا وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ اور وہ اس میں پیتے تھے کیا پیتے تھے؟ پانی پیتے ہوں گے زیادر سی بات ہے اور وہ اس میں پانی پیتے تھے وَضَعَ انہوں نے رکھ دیا کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام نے هَازَ الْإِنَا اس برطن کو جس میں وہ پیتے تھے کہا رکھ دیا فِي مَتَاعِ بِنْ يَامِينَ بِنْ يَامِينَ کے سامان میں ان کے غلے میں سب کو الگلہ دیا ہوگا تو بِنْ يَامِينَ کے غلے میں اس کو چھپا کر رکھ دیا اب ٹھیک ہے اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے یعنی وہ رکھ کے جب وہ چلنا سٹارٹ ہوئے اور جانے لگے تو کیا ہوا؟ اَذَّنَ مُؤَزِّنُ تو اس وقت ایک پکارنے والے نے پکارا اَذَّنَ کے معنی آتے ہیں پکارنا آواز لگانا آزان دینے کی بھی آتے ہیں اسی سے موزن بنائیں موزن کیونکہ پکار لگاتا ہے آواز لگاتا ہے اس لئے اس کو موزن reaching اور ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی انڈکم لسارِقون بے شک تم چورو سارِقون سرقع کے معنی چوری کرنا سارِقون جمع ہیں لام تاقید گئے لسارقون بے شک تم چورو والتفتل اخوتو اور بھائی متوجہ ہوئے یعنی جا رہے تھے جب پیچھے سواز ہے کہ تم چورو چور چور تو سب بھائیوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وقالو اور انہوں نے کہا ماذا تفقدون وی کیا کھو گیا ہے فقد افقدو کے معنی کھو دینا کیا چیز تم کھو دیتے ہو یعنی کیا چیز کھو دی ہے قالو انہوں نے کہا یعنی لوگوں نے کنوں نے جو یوسف علیہ السلام کے درباری تھے نفقدو سواعہ ای انا الملکی ہم نے کھو دیا ہے بادشاہ کا برطن سواعن برطن وی انا ان کے معنی میں ولمن جا ابھی حمل بعیرن اور اس شخص کے لیے ولی اور اس کے لیے من جو جا ابھی اس کو لے کر آئے گا حمل بعیرن بعیرن کے معنی ہے اونٹ ایک اونٹ جتنا غلہ ملے گا ایک اونٹ بھر کے اسے غلہ ملے گا تو گویا ہمیں انام رکھا گیا ہے جو بھی ڈونڈے گا تو تم چورو تمہارے پاس ہے بھائیوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم یقینا تم جانتے ہو ماجئنا لنفسدہ فی الارض ہم نہیں آئے ہیں تاکہ ہم فساد کریں دیکھئے لنفسدہ میں جو لام زیر لی ہے وہ کئی والا ہے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں ماجئنا ہم نہیں آئے تاکہ ہم فساد کریں تو کئی کے معنی میں ہے نا بلکل تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی کبھی لام زیر لی کی شکل میں آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں آئے ہیں تاکہ ہم فساد کریں زمین میں وما کنہ سارقین اور ہم چور بھی نہیں ہیں کانہ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں اور ہم چور نہیں ہیں قالو انہوں نے کہا لوگوں نے فما جزاؤو تو اس کی کیا سزا ہوگی ماں کے معنی کیا جزاؤنہ معنی سزا ہو معنی اس کی یعنی جو چور ہوگا اس کی کیا سزا ہوگی ان کو انتم قاذبین اگر تم جھوٹے نکلے تم تو کہہ رہے ہم چور نہیں ہیں اگر تم جو جھوٹے نکل گئے اور تم میں سے کوئی چور نکل گئے تو اس کی کیا سزا ہوگی قالو انہوں نے کہا جزاؤو اس کی سزا مموجد فی رحلہی یعنی اس کی سزا کہ جس کے سامان میں وہ برطن پایا جائے مموجدہ کہ جس کے رحلن یعنی کجاوہ سامان جس کے سامان میں وہ برطن پایا جائے فہو جزاؤ تو وہ ہی اس کا بدلہ ہو جائے گا یعنی جس کا سامان میں پایا جائے گا تم اسے ہی رکھ لینا اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے تو انہوں نے تلاشی لی اور برطن نکلا بن یامین کے سامان سے مطا انہوں نے سامان ظاہر سے بات ہے انہوں نے جان بوجھ کے رکھا ہوا تھا فَخَجِرَ الْإِخْوَدُوا تو سب بھائی شرمندہ ہو گئے اور یہ کیا ہوا ہے وَلَكِنْ قَالُوا اور لیکن انہوں نے کہا مِنْ غَيْرِ خَجَلِنْ بغیر کسی شرمندگی کے خجل شرمندگی کے اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُلْ لَهُ مِنْ قَبْلُوا اصل یہ قرآن کریم کے آیت ہے یہ بن یامین اور یوسف والا کسے ایڑ ہوا ہے کہ اگر بن یامین نے چوری کی ہے فَقَدْ سَرَقَ أَخُلْ لَهُ تو یقیناً چوری کر چکا ہے اس کا بھائی من قبل اس سے پہلے کہ یہ چور ہے اس کا جو بھائی تھا سگا بھائی یوسف وہ بھی چور ہوگا تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تو یہ بات حضرت یوسف نے سن لی جاہر سے بات ہے وَسَمِّعَ يُوسفُ حَازَ الْبُهْتَانَ اور یوسف علیہ السلام نے سن لیا اس بہتان کو فَسَكَّتَ لیکن وہ خاموش رہے وَلَمْ يَغْزَبُ اور وہ غصہ نہیں ہوئے وَكَانَ يُوسفُ قَرِيمًا حَلِيمًا اور یوسف علیہ السلام بہت شریف اور بردبار تھے قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو یہ قرآن کریم کے آیت ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائیوں نے کہا کہ بھائی جو ہے یا ایوہ العزیز اے بادشاہ اِنَّ لَهُ بے شک اس کے یعنی کس کے بنیامین کے یہ جو آیا ہے تمہارے پاس چور جو ہے اس کے ابن شیخن کبیرن بہت بڑھے اببہ ہیں فَخُدْ تو تم لے لو خضر سے فعل عمر ہے فَتُو خُدْ لے لو اَحَدَنَا ہم میں سے کسی ایک کو مکان ہوں اس کی جگہ اس کے بدلے اس کو چھوڑ دو اس کے بدلے ہم میں سے کسی اور کو لے لو اِنَّا نَرَاقَ بے شک ہم آپ کو سمجھیں گے آیا رہا کہ میں نے دیکھنا مراد ہوتا ہے سمجھنا ہم سمجھیں گے آپ کو مِنَا الْمُحْسِنِينَ مُحْسِنِينَ میں سے یعنی آپ کا بڑا احسان ہوگا ایسا تھوڑا ہی کر سکتے تھے حضرت یوسف کیونکہ وہ تو پوری ایک پلاننگ تھی قَالا حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ یعنی کس چیز سے اللہ کی پناہ اَنَّا خُزَكِهَمْ لِي اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ مَگر اُسِي کو اِلَّا مَنْ اُسِي کو وَجَدْنَا مَتَاعَنَا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم اسی کو ہی تو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اور اگر کسی دوسری کو لیں گے تو کیا ہوگا بے شک ہم تب تو ظالم ہو جائیں گے یہ تو بڑا ظلم ہوگا اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رکھیں وَحَاكَذَا بَقِيَ بِنْ يَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ اور اس طرح بن یامین ٹھہر گئے باقی رہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِيعًا دیکھیں یہ اخوانی ہے یہ ڈول ہے دونوں بھائی خوش ہوئے بہت زیادہ جمعیان دونوں بھائی مل کر خوش ہوئے اِنَّ يُوسُفَ كَانَ وَحِيدًا مُنزُ زَبَنٍ طَوِيلٍ مُنزُ مَنَسْسَ یعنی مِنْ سَ فروم بیشہ یوسف علیہ السلام اکیلے تھے وحیداً اکیلے اکیلے تھے ایک لمبے زمانے سے لَا يَرَا أَحَدًا مِنْ اَهْلِهِ وہ نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو بھی اپنے گھر والوں میں سے جیسے ان کی ملاقات بھی نہیں اوپا رہی تھی وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِنْ يَامِينَ ساقا کے معنی کھینچ کر لانا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کھینچ کر لائے اِلَيْهِ يُوسف کے پاس بِنْ يَامِينَ بِنْ يَامِينَ کو فَلَا يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ تو کیا اب وہ ان کو قید نہیں کریں گے عِنْدَهُ اپنے پاس یراہُ اور ان سے بات نہیں کریں گے وَيُقَلْ لِمْهُ ان کو نہیں دیکھیں گے وَيُقَلْ لِمْهُ اور ان سے بات نہیں کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ بن يامین کو ایک تو اتنی مشکلوں سے یہاں تک لائیں یوسف تک تو کیا اب یوسف علیہ السلام ان کو روک بھی نہیں سکتے ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے ان سے بات بھی نہیں کر سکتے وَحَلْ مِنَ الظُّلْمِ اور کیا یہ ظُلْم ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر ہمشت کا ترجمہ یہ کریں گے اور کیا یہ ظُلْم میں سے ہے یہ بات ظُلْم میں سے ہے یعنی کیا یہ ظُلْم ہو جائے گا اَن يُقِيمَ اَخُنْ اِنْدَ اَخِي کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے پاس قیام کرے اَقَامَ يُقِيمُ مَانِنْ تھیرنا اَنِ کی وجہ سے يُقِيمُ يُقِيمَ ہوا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس قیام کر سکے کیا یہ کوئی ظُلْم والی بات ہے ابداً ہرگز نہیں بھائی بھائی کے پاس رہ سکتا ہے تو یہ ہمارا سبق نمبر کافی بڑا سبق تھا ہے بیس مکمل و بنیامین و عندہ یوسفہ تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے